سے بلند کرنے کے حق میں نہیں ہے بعض علماء آپ کے کلپس سے آپ کو سباق سے ہٹا کر بدنام کر رہے ہیں آپ بھی یہی حربہ استعمال کریں کیونکہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے واہ دیکھو نا احسان بھی سوال ہے کنے سوڑے سوڑے سوال نے اس طرح پہلے ایک سوٹا لالا یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے البتہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ جنگ کے دوران یعنی جنگ دھوکے کا نام ہے یہ حدیث ہے یعنی جنگ کے دوران تو ہمارے تو کسی سے جنگی نہیں ہے میرے بھائی ہمارے تو علمی اختلاف ہے جنگ تو ہے ہی نہیں کسی کے ساتھ دوسرا یہ ذریل ارکت تو ہم نے زمانے جہلیت میں کبھی نہیں کی تھی کہ کسی کو پر جھوٹا الزام لگایا جائے چہے جائے کہ اب اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے تو ہم یہ کام کرنے شروع کر دیں باقی رہ علماء کر رہے ہیں ہمیں کوئی پرواہ نہیں اس کی میرے نبی علیہ السلام کے خلاف پچھلے سو سالوں میں ساٹھ ہزار کتابیں لکھی گئی ہیں اور انہی سو سالوں میں سب زیادہ اسلام تیزی سے پہلا ہے مسلمانوں نے ساٹھ ہزار کتابوں کے ساٹھ کتابوں کے بھی جواب نہیں دیئے بلکہ نبی علیہ السلام کی طالبات لوگوں کے سامنے رکھی ہیں ہم بھی کسی کے جواب نہیں دیں گے جو بات کر دی آن ائر آگئی دوسرے بھی کر دیں کاؤنٹر ویریفائی کریں لوگوں کو پتہ چل دے گا کیا حق بات ہے اور کیا جو ہے وہ نہ حق ہے کسی کا کلپ اس طریقے سے کٹ کے آؤٹ آف کونٹیکسٹ کوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے باقی ظاہر ہے جن کے گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے جن کی یعنی آپ نے وہ ایک معاورہ بھی سنا ہوگا کہ دنیا میں سب سے بھاری چیز جو ہے نا وہ بوڑے باپ کے کندے کے اوپر جوان بیٹے کا جنازہ ہے سنا مہنا اس سے بڑی بھاری چیز یہ ہے کہ بوڑے گمراہ باپ کے کندے کے اوپر یا اس کے گھار کے اندر جوان ہدایتی آفتہ بیٹے کا وجود ہے یہ اس سے بھی ذرا وزنی چیز ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایسے ہے تو اس لیے انہوں نے تو ہر ایک وہ حربہ استعمال کرنا ہے جس سے وہ حاکی آواز کو دمائیں اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ وہ یہی کام کرتے رہے تاکہ ہم ان کے جواب دیں تو میں ایک آف دا وے جا کے ایک مثال دے رہا ہوں کہ جس بندے کی نظر جو ہے منزل کی طرف ہوتی ہے نا وہ راستے میں اگر کھڑا ہو کر ہر بھونکنے والے کتے کا جواب بھونکے دینا شروع کر دینا تو وہ اپنی منزل تک نہیں پہنچ سکتا آپ اپنی آواز بلند کریں اتنی بلند حقیقی آواز ہوگی کہ خود بخود یہ باطل باتیں دب جائیں گی ادروائز پھر لوگ اس اعتبار سے روانج میں آنا شروع کر دیتے ہیں آپ اپنی بات اور ہماری تو دعوت الحمدللہ اتنی اس اعتبار سے سوفٹ ہے کہ باقی سارے اختلاف کر کے باقی فرقوں کو اسلام سے بھی باہر نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوسرے کے بیچے نماز نہیں ہوتی اور ہم کیا کرتے ہیں اختلاف رائے کر کے کہتے ہیں سارے بھائی ہیں سب کے بیچے نمازیں بھی پڑھتے ہیں تو ہماری دعوت کو پھیلنے کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ انتشار تو ہے ہی نہیں ہے یہاں تو محبت ہی محبت ہے اور اتحاد ہی اتحاد ہے کتاب و سنت کے ساتھ اتحاد کسی فرقے کے ساتھ مارا اتحاد نہیں ہو سکتا کتاب و سنت کے ساتھ اتحاد ہے جو اس کے اوپر آج ہے اس کے ساتھ مارا اتحاد ہے بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ مؤمن وہ ہے جس میں تین نشانیاں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت چک لی نمبر ایک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہوں نمبر دو دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لٹایا جانا اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا اگر کسی شخص کو یہ کہا جائے کہ آگ میں پھینک دیا جائے گا ایمان چھوڑ دے اور وہ کہے جی میں جل جاؤں گا ایمان نہیں چھوڑوں گا جو اس لیول کا مومن آنا اسی کو ایمان کی علاوت ہے تو یہ ہر بندے کو خود تھرمومیٹر لگا کے چیک کرنا چاہیے کہ وہ اپنی لائف سٹیک کے اوپر لگا کے کیا ایمان کے اوپر استقامت کے لیے تیار ہے تو وہ سمجھ لے مومن ہیں ورنہ وہ خالی خلی مزلمان ہی ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ انسان کو اپنا انیلیسز خود کرتے رہنا چاہیے